غلط خرچا تم نے ایک چیز اچھے خرچ کے لئے تھی دماغ اچھے خرچ کے لئے تھا بدن اچھے خرچ کے لئے تھا تم نے اسے ضائع کیا تم نے اصراف کیا اسے ویسٹ کلیکٹیویٹی میں ڈال دیا چند برکوں کے بعد تو ادھر بیٹھا مجموع اقل ہے کوئی ادھر بیٹھا فرحال کی مشاکت اٹھا تھا یہ تمہارے غلطیاں ہیں ہم نے تمہارے ذہن کو تمہارے پہتری مصرف کیلئے دیا تھا چلو تم غلطی قریب ایٹھے ہو تم میری طرح سے خبر سن لو کل یاد مادی اگر تم نے اپنی جانوں پہ اصراف کیا ہے تو ایک بہت بڑا دنانہ کر بیٹھنا لا تک نہ تمہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ماجوس نہ ہونا اس لئے جب تمہیں اسے دل سے تسلیم کرو گے جب تمہارے تمہارے دل میں اس کی یاد آئے گی وہ تمہیں بڑے اخلاس سے پڑھتے گا ایک دن شیطان نے اللہ کو کہا اس پرام حقیم میں اللہ رہتا ہے اللہ نے یہ جو مرضی کر لے یہ تو تم نے کبینہ میرے مخالب کھڑا کرنے ہیں تو کھڑا یہ مٹی کا بدلہ میں جو شوڑوں گا ہی ہے تو نے کجھے آگ کے شوڑوں سے نعرے سموگ زیادہ ہے اکسیجن دیکھئے آپ نے جلتی ہو جو اس کا شوڑہ یہ ہے نہ بلو شوڑہ تو اس نے کہا ہے ہم نے شوڑہ مارک سے تحلی کیا حیران کن نیلے شوڑے سے اور اس بیوگو کو جائے کو جائے سلسہ رنگ کر فقار سے پیدا کیا گئے گلتے سڑتے ہوئے کارے کیچر سے آج بھی آپ کے لئے جو کیلہ کیچر جب بنید کا شکا وہ زمین اوپر کی تنیا جان نیشی سے دکھا جب اس کو نیچے سے اٹھایا رہا ہے تو سلطے ہوئے کارے کی اتنے مطلع ہوتے ہیں پیشکلی ہمارا اور جنگ رہی ہے تو کہتا ہے تو انہیں سے وہاں سے پیدا گیا پھر اسے تو نے مسجودِ مدائج کر دیا ملاک کا کس چود دلے آدھا فسد تو اللہ ابلیس کہا میں تو نہیں مانوں گا اس گندے کے وجودتے ہیں تیوڑے انسان کو میٹے نہیں مانوں گا اگر تو نے اسے میرا حرف مقرر کیا تو شیطان نے کہا اے میری اللہ سن لے میں اس کے دائن سے آنگا میں اس کے بائن سے آنگا اس کے اوپر سے آنگا اس کے نیتے سے آنگا میں اس کو ہر سمت سے گھیلوں گا میں اس کو ہر صورت گنم رہ کریں گا اللہ نے کہا ضرور تو ایسا کرے گا میں نے تجھے اس کی اجازت بخشی ہے مگر ایک بات سن لے تو اس مسلمان کو کچھ بگاہ نہیں سکتا تو میرے اس بندے کا کچھ بگاہ نہیں سکتا اللہ اماغی اللہ مخلصین جس کے دل میں میرے لیے ایک زدہ برابر اخلاس ہے بج بقت تو اسے کچھ کہنے سکے گا تو اس کا کچھ بگاہ نہیں سکے گا وہ ہمیشہ سیرے چنگل سے بج جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَابِ شکر شمال جو پہلا فرشن میرے پاس ہے پروفیسر صاحب سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے ڈیسائیڈ کر دی ہے تو کیا ہم خود کو قدرت کے نہارے پر چھوڑنے ہم اپنے ڈیسیئنس کیسے بھی ہیں پروفیسر صاحب لیس خاضر مہاجرہ لیکن معلوقات کی اپسان زمین پر آبار ہیں مجھ کے لئے ہم آندہ کرنے والمہاجرہ ساترہ لاکھ مخلوقات کی اپسان زمین پر آبار ہیں بہت نوی رہا کے لئے ہم ایک چارتا Правم مہاجرہ سکتے لئے ہم اچھا ہم اسیی ہوئی پروفیسر صاحب ممید اب سوال یہ ہے کہ ہم بالے بلدر سوچنے سمجھنے والے انسان ہیں انہوں نے کب کسی اور محلو کے زمین کی جب و قبر کا پیشنے کا تائم کیا ہے کب ہم نے ان کے رسول رضا زندگی پلنے بڑھنے چلنے کا تائم کیا ہے تو نئے نئے کیا ہے کہ ہم نے جنگل اور باز بنایا ہے جہاں ہوایلے لائف میں کچھ چیزیں بستی ہیں مگر کیا آپ ہن انگیمت اربہ آر اور من سترہ لاکھ جینس میں سے کسی بھی ایک شاخ حیات کی حفاظت کے زامین ہیں آئیٹم چلیسا ہم میرا اپنا بار کیجئے آج سے کچھ اتیس ہزار سال پہلے سٹون ایس کے بعد پتہ لگا کے لیے انسان کا بچہ واحد ایسی مخلوق ہے کہ جو جانور کے بچوں کی طرح نہیں ہے پتہ یہ لگا کہ سام کا بچہ تو پہلا ہوتے ہی سور کرتا ہوں چل پرتا ہے بکری کا بچہ آگے جٹکے پاؤں پہ کڑا ہو جاتا ہے جانوروں کا انسان کا بچہ ایسے نہیں وایبلیٹی یہ تھی کہ انسان کو جب تین پانچ چھ سات سال تک اپنے اوپر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا یہ مقدر کا خالق کے انسان کو ہے جو اپنے آپ کو دعویہ خلافی پر رکھتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ یہ ماں باپ کے بغیر ایگزسٹ کا رہی نہیں سکتا یعنی باقی دنیا کے جانوروں کی طرح اس کے لیے ایک پہلا عمرانی معاہدہ قائم ہوا کہ مرد اور عورت بیٹھے اور پہلا عمرانی معاہدہ جو مرد اور عورت میں قائم ہوا وہ بچے کی وجہ سے قائم ہوا اور پہلا عمرانی معاہدہ پہلا عمرانی معاہدہ پہلا عمرانی معاہدہ امیرانی معاہدہ پہلا عمرانی معاہدہ ہے وہاں یہ عمرانی معاہدہ سکتا ہے وہاں یہ سکتا ہوا اب پانئے مہمعاہدہ پہلا عمرانی معاہدہ کبھلا نکال کہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آخر میں بھی جوئے ہوتے ہوئے جب دنیا نے اقزاست کیا عمر رائے گاں کے بعد جیسے اللہ کی قرآن نکار کہ عمر افضل کو پہنچا دانت گئے سانز تیس سانز تیس سانز ایوری جیسے اکسیل نکار تو یعنی سب کچھ چلی گیا پڑے بیاں روٹا سنبھالے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہیں بیٹی کو گشتی بھی بیٹا کری بھی آتا میں بیٹھے کھانس رہے ہیں یہ انسان اپنی زندگی کو خود تحلیق کرنے کا دعویٰ لگتا ہے خود پروپوز کرنے کا دعویٰ لگتا ہے سنی حکاہتِ ہستی تو درمیان سے سنی نہ اقتلا کی خبر ہے نہ اتہا کی خبر اب خاتم اللہ دیکھیں جسے اللہ کو اقتلا جنہیں کہ ہم نے ڈکچینی کے ایک بات سنیتے ہیں اس لئے کہ ہم نے الجرائر میں فورٹ نہیں گئی تھی تو کسی نے اسے کوششن کیا کہ تم نے ایک اچنبی سہر میں اچنبی سہراؤں میں اپنی فورٹ جا رہی ہے تو کسی نے تو اس نے کہا دیکھو اگر ان کو سوئی کی بھی ضرورت ہوئی تو ان کے سامان میں بھی جائے خاتم اللہ کائیاں کے بالا میں سنا ہے عالم ہی بالا میں کوئی کینیا کرتا ہے اس سے بھی ایک بستی بڑھانی چاہے حضرت انسان کی بستی آبادی کی گھیلیں پروفیشنز گھیلیں زندگیاں گھیلیں مال اگزیس گھیلیں یہ انکیز گھیلیں آپ پر کیا خیال ہے وہ امریکہ سے بھی گیا گزرا تھا کہ آپ کی زندگی کا مدبست نہ کرتا آپ کے آنے جانے کا رسک کا بننگ